اسلام علیکم میں ہوں عبدالخالی لیٹر سکولرشیپی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں جو آپ کے لئے ایک نیوز لائیا ہوں تو وہ بہت بڑی دھماکے دار نیوز ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے پیچ کو لائک کریں اگر آپ کو کوئی کوششن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو دھماکے دار نیوز ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایف سی میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں شروع ہو چکی ہیں تو اس میں ایف سی پر بڑے پیمانے پر یہ بھرتیاں شروع ہو چکی ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ میں نے لگ دی ہے ایف سی میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں شروع اس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے اب دی سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میٹرک اور انٹرپاس تعلق علموں کے لئے سنہری موقع اپلائے کرنے کے آخری طریق جو ہے وہ ہے تھرڈ مارچ ٹو تھوزن ٹوئنٹی اپلائے کرنے کے آخری طریق تھرڈ مارچ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ہے اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو مکمل طریقہ دیکھنے کے لئے ہماری پوری ویڈیو کو واش کیجئے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپلائے کرنے کی طریقے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکرین پر سب شکائلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی لاس جیٹ ہے جو کہ ہے تھرڈ فروری ٹو تھوزن ٹوئنٹی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اس کی لاس جیٹ ہے تھرڈ فروری ٹوزن ٹوئنٹی اس کے بعد میں آپ کو بتا دیں گے اس کے اندر کون کون سی پوزٹ آویلیبل ہیں تو آویلیبل پوزٹ ان دہ فرنٹیر کوپس خیبر پکتون خواہ یہ جو جوب ہے وہ خیبر پکتون خواہ کے لئے ہے جن کے پاس ڈومیسل ہے خیبر پکتون خواہ کا وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں یہ پانچ کٹیگریز کی جوبز آویلیبل ہیں جنرل ڈیوٹی سولجر میل اور یہ ٹائپسٹ جو ٹائپر ہوتا ہے کمپیوٹر کو وہ اس کے بعد سولجر کلرک اس کے بعد ای 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 مطلب الیکٹریکل مکینیکل انجینئر جنہوں نے کوئی ڈیپلومہ پاس کیا ہوا ہے اس کے بعد نرسین نیکس چلتے ہیں تو اس میں آگے بات اکیڈمک کولیفیکیشن کیا کیا ہوں سکتی ہیں اپلائے کرنے کے لئے ایٹس میٹرک پاس ہونا چاہیے اس کے بعد جو ٹائپسٹ ہوگا اس کی جو سپیڈ ہوگی ٹائپنگ سپیڈ ہوگی ایٹی پر فورٹی ورڈز پر منٹ ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کی طرف چلتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈیڈیٹس پر ہم طرف چلتے ہیں صرف اپلوئی پاہ پر لگہ کچھ میں کوئی اس کے بعد روں کو اگر آپ رہتے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں کم سے کم ساڑھے پانچ فٹ پانچ فٹ چھ انچ اور مکسیمم آپ کی چھہ فٹ ہونے چاہیے ٹائپ کی ٹیوئر کچھ شایئے مکسیمم انٹ شریک بشتری اگر آپ سترہ سال کی ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں اپلیکی بل ہیں آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایج ریلیکسیشن صرف ان کے لیے ہیں جو شہدہ کے بچے ہیں ان کے لیے دو سال کا ایج ریلیکسیشن ہے اس کے بعد چسٹائز آپ کا ہونا چاہیے اٹلیس اکتیس ملٹیپلی بات تھارٹی تھری مطلب کہ آپ کا اکتیس انچ ملٹیپلی بات تھارٹی تھری چھونا چاہیے اس کے بعد ان الیجیبل کانڈیڈیٹس کو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ان الیجیبل کانڈیڈیٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں جو کہ اپلائی نہیں کر سکتے پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے اینی کانڈیڈیٹس ہوا ہے اینی گورنمنٹ جوب اور ہیڈ لیفت ویڈاوٹ انٹیمیشن کنسیڈر ہیم سیلف انیلیجیبل فور دیس پوسٹ کوئی ایسا بندہ جو کہ گورنمنٹ جوب سے کیک اوٹ ہو چکا ہو یا وہ کسی ریزن کی ویسے اس کو نکال دیا گیا ہو وہ بندہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا سیکنڈ پوائنٹ دوس کانڈیڈیٹس ہوا ہے نومینیٹڈ گلٹی با این کورٹ کوئی بھی وہ بندہ جو بای کورٹ اور پاکستان سے گلٹی یا مجرم ہو چکا ہو مجرم قرار دیا جا چکا ہو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کبھی یہ ٹرائی کیا ہے جو اس کے فیک ڈاکومنٹ سے ان کو یوز کر کے یا دوسرے ایلیگل طریقوں سے یوز کر کے اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہو تو وہ بندہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹ سے کیوں کون سے ہونے چاہیے all those eligible candidates meeting the requirements criteria are requested to visit the frontier court north office on the given dates and time یہ given dates and time میں آپ کو next آگے اس کو please watch کیجئے کے فول میں آپ کو آگے بتا دوں گا the candidates are requested to bring the following documents along with them آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہیں وہ میں اس میں بتا دوں آپ کو educational document and certificate آپ کی complete educational documents جو بھی ہیں metric interns جو بھی آپ کی complete documents ہیں وہ آپ نے اس میں لے کر آنے ہیں valid cnac اور bay form آپ نے لے کر آنی ہے اس کی ایک copy اور ایک original آپ اس کو ساتھ لا سکتے ہیں چار کلر فاسپورٹ سائز پکچرز latest domicile کی copy اور original all those countries whose father had served the frontier cops ان کے وہ students جن کے والد فرنٹیر کوٹس میں پہلے سرب کر چکے ہیں ان کا آپ pension لے کے آ سکتے ہیں یا ان کا discharge certificate لہا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی extra skills and qualification ہے تو آپ ان کا certificate بھی لہا سکتے ہیں the children or brothers of martyrs or frontier cops should bring the relevant documents through which their relationship اگر کوئی children ہے یا کوئی brother ہے کسی ایسے بندے کا جو اس میں شہید ہو چکا اور frontier cops میں تو ان کا کوئی ایسا documents آپ لا سکتے ہیں جس سے آپ کا relation اس پہ واضح ہو سکے کہ آپ ان کے relative ہیں registration is open from timing کیا ہوگی اس registration کی نو صبح نو بجے سے لے کر دن دو بجے تک اس کے بعد آپ کی نہیں ہوگی registration اور یہ یہ time جو آپ کا تھرڈ جنوری تک ایسے ہی چلتا رہے گا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہ frontier cops کا جو main advertisement page ہے وہ یہ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوئے frontier report صبح خیبر پختونخواہ میں بڑھتی registration کی جو timing یہ وہ نو بے سے لے کر دو بے تک ہے اور اس کے صبح پختونخواہ کے تمام زلہ میں یہ اہل ہیں یہ لوگ جو وہاں کے domicile رکھتے ہیں تو اس میں آپ زلہ دیکھ سکتے ہیں کہ زلہ کون کون سفریبل ہے اگر میں شروع میں آپ کو علیف دکھاتا ہوں تو جنرل ڈیوٹی سپائی مرد زلہ اپٹاباد کوستان منسیرہ مردان چار صدہ ایف آر پشاور خیبر ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت نارت سوت ودرستان ہنگو اور اورگزائی دیرہ دیر لور اوپر سواد چھنگلہ اور ملکنڈ کے جو طالب میں وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو ریجسٹریشن اور طبیع مانے کی ڈیٹا کو الگ الگ دی ہوگی ہر زلہ کی اور اس میں مقام بھی دیا ہوا ہے کس مقام پر آپ آنا ہے اور زلہ کے نمبر شمار اس میں کتنی ویکنسی سے وہ بھی دی رہی ہے اور زلہ بھی دیا ہوا ہے آپ کو ریجسٹریشن اور مقام سب کچھ یہاں پہ آویلیبل ہے اس کو آپ پلیز اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دوسرے بیپ ہے سپیشل کیڈر مرد کیڈر جو مرد ہے ان کے لیے بھی آپ کے سیم ہیں تو نمبر شمار بھی دیا ہے ریجسٹریشن بھی دیا ہوا ہے اور اس میں ساری آپ کے پاس انفرمیشن اویلیبل ہیں اس کے بعد تعلیمی قابلیت میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو اس کے اندر بھی اویلیبل ہیں جو ٹائپسٹ ہے وہ انٹرمیڈل بھی ہو سکتا ہے ایم ایس آفیس اس کو آتا ہو اور شاپ اس کی سپیڈ ہو بی ای بی ایس سی بھی اگر اس کے پاس ہے تو وہ بھی دا سکتا ہے ان کو ترجیح دی جائے گی اگر ایم ای ایم ایس سی ہے تو ان کو بھی ترجیح دی جائے گی اور اس کے لیے اس کو فرسٹ ڈیویژن لازمی ہونا ضروری نہیں ہے سولجر کلر کے لیے کیا ہوگا انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈیویژن اور کمپیوٹر ایم ایس آفیس بی ای بی ایس ایم ایس ایم ایس ان کو ترجیح دی جائے گی ای ای ایم ای الیکٹریکل میکنیکل انجینئر ایف ایس سی کے ہوں جب میکنیکل ڈپلوما ہولڈر میکنیکل نیم ایم 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 ایپاہ میکنیکل نیم ایم ایم ایس جو تک مٹ آئی سی ہے تو اگر آپ سترہ سال کے ہو چکے ہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بی ایس بی ای کے دگری ہے تو آپ کو دو سال کی ریاضی دی جا سکتی ہے مطلب کہ اگر اگر پچیس سال کے ہیں اور اگر آپ کے پاس بی ای بی ای سی کی ڈگری ہے تو آپ اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایم ای سی یا ایم ای کی ڈگری ہے تو آپ اٹھائیس سال کی عمر تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو میں ڈاکومنٹز آپ کو میں نے بتا دیئے تھے کہ تعلیمی حسنات کومیشن اقتی کار یا وی فارم چار عدد پاسپورٹ سائز جو میسل سیٹیفیٹ اور اس میں جو ان کے شہدہ کے بچے ہوں گے وہ اپنا سیٹیفیٹ لے لے گیا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈرائیمنگ لائنسنس یا یہ چیزیں اگر ہیں تو آپ وہ بھی لاسکتے ہیں بڑتی کے لئے ناہلیے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں وہ شخص جو کسی گورنمنٹ سرویس سے نکالے گیا ہوں یا وہ کسی عدالت سے سزا یافتہ ہوں یا پھر کسی وہ شخص جس نے دو نمبر طریقے یعنی سفارش یا بڑتی ہونے کی کوشش کی ہو ایسے لوگ کے خلاف سخت کروائی ہو سکتی ہے اور آپ کے ڈگری بھی کینسل کی جائے سکتی ہے تو آپ ان کاموں میں مت پڑھیں اصل چنانکتی کارڈ اٹھارہ سال یا فارم بے سترہ سال کے لئے کو بھی بندہ بڑتی کیل نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اوپر سب کچھ میں بتا چکا ہوں پھر بھی میں آپ کو ایک دوبار ریوائز کروا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے آپ کے حرض لے کے ریجیسٹریشن تبیہ مانگی ڈیٹ بھی دی گئی ہے مقام بھی دیا گیا ہے اور آپ وہاں جا کر اپنے سارے ڈاکومنٹس بائی ہینڈ وہاں جا کر آپ اپنی ریجیسٹریشن کروائیں گے اس کا آن لائن پروسیجر نہیں ہے نہیں کوئی اپلیکیشن فیس ہے آپ بائی ہینڈ ڈاکومنٹس لے کے جا کے اپنے زلہ کے اس مقام پہ جو مقام آپ کو یہاں پہ گیون ہے اس جا کر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ اشتہار میں آپ کو اپنے چینل اور اپنے فیس بک پیج پہ اویلیبل کر دوں گا تو آپ اس میں کلک کر کے یہ اشتہار دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیجئے گا اور اس کو شیئر اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا اگر آپ کوئی کوئیشن پوچھتے ہیں تو آپ بلا جی جگ سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کو شیئر کریں تک کہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے آج کے لیے اتنا ہی thank you so much take care اللہ حافظ